تو تمہارے ساتھ ہم مافی دے دیں گے ہم ان کے باپ کنوں کر رہے گے کہ ہمیں مافیا دیں گے کس چیز کی مافی ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں اسی نوے ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں ہمارے اسی نوے ہزار سیویلینز مر گئے اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے مسند کیا تھا اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتحب کیا اسیمبلیوں میں بھیجنے کے لیے وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے ان دو بھائیوں کے ساتھ عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کی خواتین کے ساتھ ان کی والدہ ایک شیرنی ہے اصلی شیرنی وہ نکلی چمڑے والی نہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو جی آپ کی عدالت میں ایک بلی کا مقدمہ لے کر آئے کہ کیدی نمبر آٹھ سو چار کی جو بلی ہے وہ بھی اگوا کر لی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشتگردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے اور یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملکی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور پاکستان میں یہ ایک علمیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاپولر پارٹی جو بھی پاپولر لیڈر ہے ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے مشرد کیا تھا اور جنہیں عوام ہم نے ووٹ دے کے منتحب کیا اسیمبلیوں میں بھیجنے کے لیے وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پیٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم فورٹی سیون کے سہارے جو لوگ اس اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے یہ قبضہ مافی ہے بالکل اسی طرح یہ قبضہ مافی ہے جس طرح کوئی کسی کے پلوٹ پر قبضہ کر لیتا ہے کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آکے غاسبانہ قبضہ کیا ہے جنہیں عوام نے آٹھ فروری کو ووٹ دیئے تھے وہ لوگ آج اسیمبلی سے بائے رہے اور یہ قبضہ مافیہ جو ہے وہ اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہوا اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی تحریک انصاف کی یہ جدو جہہ جو ہے وہ جاری رہے گی تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں شاندانہ جی آماتا ہے جی جی شاندانہ جی آماتا ہے مرہ میری جاندہ ایک سینج کر لیتے ہیں میچو لکس چینج آئی 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 یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں جی میرا یہ والا کان خراب ہے تو جب شور ہوتا ہے نا مجھے اپنی ہی آواز نہیں سنائی دیتی تو پلیز میں بریف بات کروں گی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کروں گی شکریہ آئی 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 ہم نے سارے پاکستان میں کروا دی ہمیں جو ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو آئی آئی یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں لیکن جب چھ ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے سارے پاکستان کو سمجھ آگئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا دو سال سے جو پی ٹی آئی کا ورکر کہہ رہا تھا جو پی ٹی آئی کا وکیل کہہ رہا تھا جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا جو عرشد شریف شہید کہہ رہا تھا جو زلے شاہ شہید کہہ رہا تھا وہ بات سچ ہو گی لیکن ہمیں دو سال اس میں کٹنے پڑے یہاں تک آنے میں جب تک ان ججانوں نے خط نہیں لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا جی ڈراما ہے جی پی ٹی آئی ہے جی سیاسی ہے آپ تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے میرا بھائی یہاں بیٹھا ان دو بھائیوں کے ساتھ عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کی خواتین کے ساتھ ان کی والدہ ایک شیرنی ہے اصلی شیرنی انڈکلی چمڑے والی نہیں انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی بھٹ عمران خان کی قربانی نہیں دی یہ ہوتا ہے وطن سے پیار یہ جو ڈیسپیریشن کی کہانی ہے نا یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دو تین چار چور خاندان جو پاکستان پہ براجمان ہیں پچھلے چالیس چھتالیس سال سے اگلے چالیس چھتالیس سال یہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہے ہیں دو سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی ہم ستارہ عرب ڈالر کٹی میں چھوڑ کے گئے تھے فالتو پیسہ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا جو ہم نے کرزوں میں دیا یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا اور آج پاکستان کو دیکھیں آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ اب جائے گا ان کے مہنگے جوتے خریدنے ان کے مہنگے کوٹ خریدنے ان کی باہر کے عمرے ان کی شیشیاں ان کے گھر ان کی گاڑیاں شکر الحمدللہ کہ جو بات خان صاحب نے پچیس ماش دو ہزار باز اس کو کہی تھی کہتے ہیں مجھے تو ہٹا دیں گے میں برداشت کر لوں گا میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی آج پوری عوام ایک جگہ پہ کھڑی ہے چاہے وہ پیپل کی ہو چاہے نون کی ہو چاہے وہ فیک ہی ہو ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا آپ مجھ سے لکھا والے لیں جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے نہیں وہی لوگوں گے وہ پیڈ ایکٹرز جو ان کی لئے آج کل ٹی وی پہ سورٹس کر رہے ہیں ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھنے کے لیے ہوگا انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بچیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ووٹ اوف نو کانفیڈنس یہ جنرل باجوہ اور یہ سارے چور یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا خدا ہے ملک کا بیڑا غر کر دیا اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند اس کو ہٹا دیا بہت اچھا کیا ووٹ اوف نو کانفیڈنس کیا دل میں تھندک آگی لوگوں کو خرید دیا سبیچ دیا الیکشن کیوں نہیں کروائے کون روک رہا تھا آپ کو کیونکہ پہلے یہ ڈگگی والے کو کہا تھا کہ آپ کو پی ایم بنائیں گے پھر وہ جو دوسری چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نقلی انگریزی بولتے ہیں بس یہی خاندال چلتے رہیں گے اگر ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے دشمنی تھی میں نے یہی بات اس دن اسیمبلی میں کی تھی یہاں پھر کر رہی ہوں پی ٹی آئی سے تو دشمنی سمجھاتی ہے یہاں چور نہیں ہے اچکے نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے قاتل نہیں ہے وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ پچیس مئی یہ نو مئی یہ زلے شاہ یہ عرشد شریف یہ خان ساپے گولیا چلانا یہ ڈاکٹر یاسمین یہ سنم جاوید تیبہ راجہ آئیشہ بھوٹا ختیجہ شاہ بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں شہریار افریدی علی محمد خان اسد کیسر شہر افضل مروت جنید اکبر آمیڈوگر آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیا جھنگ سے تین دن ہو گئے ہمارے ایم این اے کیوں کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لی سپریم کورٹ نے بولا ہے اور جواب کون دیتا ہے راجہ سکندر سلطان پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نہیں لگایا ہوگا کہتا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آرہی ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی اس کے علاوہ ناظرین گزشتہ روز سنم جاوید صاحبہ کو رہائی ملی مگر اس کے باوجود رہائی کے بعد دوبارہ سے اسلامباد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اب گزشتہ رات انہیں کہاں رکھا گیا ہے اس چیز کا ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے ان پر کون سا مقدمہ ڈالا گیا ہے یا اب ڈالا جائے گا یا ان کو مزید کتنے روز اب یہاں اڈیالہ جیل میں گزارنے پڑیں گے کیونکہ پنجاب میں جو مقدمات تھے وہاں سے تو وہ رہا ہو چکی ہیں اسلامباد پولیس میں ایف آئی اے نے ایک کیس بنایا تھا جس کے وجہ سے ان کو اسلامباد لے کر آئے تھے تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ سنم جعوید مزید کتنا وقت اس نظام کے آگے گزارتی ہیں ناظرین یہ بہت غلط ہے کہ وہ ایک پاکستان طریقہ انصاف کی بھرکر تھی انہیں تقریباً چودہ ماہ ہو گئے ہیں جیل میں گزارتے ہوئے اس کے سنم جعوید صاحبہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کل پر امید تھے کہ وہ رہاؤ کے گھر واپس آ جیں گے لیکن اسلامباد پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا سنم جعوید نے جس بہادری سے دوبارہ گرفتاری دی اس کی مثال نہیں ملتی ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ